ہاں جی اسلام علیکم فیلال تو پیٹرول لیلوانے آئے ہوں لیکن ایک رائیڈ میں نے کی تھی ریسنٹلی اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ میں نے سوچا ایکسپیرینس شیئر کر دوں کل ایک رائیڈ کپ لین ہے اور اس کے لیے تھوڑی بہت تیاری کرنی ہے مجھے مجھے بائٹ میں پیٹرول لیلوانا ہے کیونکہ ہائی اکٹین جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں ملے گا نہیں تو میں ابھی سے پیٹرول فال کروا کے رکھنا چاہ رہا ہوں واش کروانے کا میں نے سوچا تھا لیکن تھوڑی سی آف روڈ جگہ ہے تو گنبی ویسی ہی ہو جائے گی تو ابھی فائدہ نہیں واش کروانے کا بعد میں ہی مہاں سے واپتہ کے واش بھی کرواؤں گا چین بھی لکھ کرواؤں گا ابھی انشاءاللہ چل جائے گی اور باقی پھر میں نے کہا چلو ہیلومٹ چاہر میں نکال لوں آپ کو دکھاتا بھی رہو جی ہیلومٹ ہو گیا اور بی فلال تو میں پیٹرول لیلوانے کے جائے والے پہنوں گا جس میں فنگرز نکلی بھی ہوتی ہیں تو بھی شاید یہ ہی پہن لوں سردی تو اتنی ہے نہیں اور دوسری بات مجھے ہاں یہ بھی چک کرنا تھا کہ یہ ہے یعنی یہ ایکشن کیمرہ کا ماؤنٹ ہے یہ مائک اس کا یہ جیکٹ جی فالتو پڑا رہتا ہے ایک تو میں نے گلتی کی میں نے یہ آل سیزن والا جیکٹ لے لیا تھا اس میں یہ کچھ وینڈز تو ہیں اور تھرمل بھی نہیں لگاوا لیکن پھر بھی بہت گرمی ہوتی ہے اس میں یہ میں نے گلتی کی یہ جیکٹ لے کے رائیڈ بیسکلی جو ہم کرتے تھے وہ ایک گروپ کی صورت میں کرتے ہیں ایک چھوٹا سا چار پانچ ہے رائیڈرز کا گروپ بنایا ہوا ہے لیکن یہ جو رائیڈ تھی یہ پورے ہیدر آباد میں جتنے بھی بائیکنگ گروپ ہیں ان سب کے ایڈمنز نے مل کے ایک رائیڈ پلان کی کہ قریب ہی تھی جائے سادہ پچیس تیس کلومیٹر دور تھی ہیدر آباد سے وہاں ایک پرانی آٹھ سو سال پرانی مسجد تھی ہم وہاں گئے تھے تو اس کے بارے میں رائیڈ تھی ہاں جی تو رائیڈ میں جو ہمارے کچھ میمبرز تھے انہوں نے شرکت کی کچھ نہیں آپ سکتے اپنی مسروفیات کی وجہ سے چار بندے تھے گی ارم اچھا ہم پہلے ایک جگہ پہ جمع ہوئے ایک پیٹرول بم پہ اس کے بعد ہم لوگوں نے مل کے آگے جانا شروع کیا اور کنی خطرناہ گواز آتی ہے یہ اچھا خیر ہم لوگوں نے آگے جانا شروع کیا وہاں پہ ہم چمع ہوئے میرے اندازے سے کم سے کم پچاس بائکس تو پچاس تو ہوں گی تقریباً منیمم تو خیر وہ ساری بائکس وگرہ ہم سارے گئے وہاں پہ بڑا اچھا سفر رہا اور مزہ آیا روڈ بھی کوئی اتنا خراب نہیں تھا بس تھوڑا سا پیچ تھا موشکل سے موشکل سے دو سو میٹر کا جو تھوڑا آپ کہلیں کہ روڈ نہیں تھا آف روڈ کرنا پڑا اس پہ باقی کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی میری بائک میں بھی بہت اچھے سے ساتھ دیا تھوڑی سی گرمی بڑھ گئی تھی ہیٹ اپ ہو گئی تھی پہلی دفعہ میں اس کا ٹیمپریچر گیج ہے یہ تین سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا ایک نیا ایکسپیریئنس تھا کیونکہ اوورال ہمارے ایریاز میں گرمی بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ والی بائک کے ساتھ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں سے ہیٹ آتی ہے اور ان کو ہوا چاہیے ہوتی ہے یہ جتنا ایک فلو میں چلیں گے جتنا آپ ان کو اسپیڈ سے چلیں گے تو ان کو فین چلتا ہے فین کی وجہ سے وہ ملتا ہے ان کو ہوا ملتی ہے تو ان کا انجن ڈھنڈا ہوتا ہے خیر جو ریڈیئیٹر ہوتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ جو ہوا پھیکتا ہے وہ ڈیرکلی آپ کے پہروں پہ آپ کے آپ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے خیر رائیڈ بہت اچھی رہی رائیڈ بہت مزیدار تھی وہ جگہ بھی بہت اچھی جگہ ہمیں لگی اور یہ دیکھیں یہ سامپ لے کے ایک بندہ آیا وہ تھا چوٹا سامپ تھا تین فٹ کا بھی نہیں ہوگا اور اس کا پلا ہوا تھا یہ بائکس دیکھنے کو ملی بہت اچھی اچھی مجھے نہیں بتا تھا کہ ہیدر آباد میں میں نے بائکس دیکھنے کو ملی کوئی زیادہ بڑی بائکس نہیں تھیں میرے اردگرد کی تھیں ایک یہ ہونڈا سی بی ہونڈا سی بی ٹو فٹی ایف دیکھنے کو ملی اور وہ اپنی جو تھی کونسی جگسر جو ہی جگسر ہے سزوکی کی ون فٹی وہ دیکھنے کو ملی مجھے ان سے انٹریکشن ہوئی باتشاتے ہوئی ایک بینالی تینڈی ون فٹی بھی آئے ہوئی تھی باقی سی بی ون فٹی بہت ساری تھی جی ایس ون فٹی بہت ساری تھی اور کچھ تو نارمل سی جی ون ٹو فٹی میں بھی آئے ہوئے تھے تو ضروری نہیں ہے اہاکھے رائیڈنگ بڑی بائکس پہ ہی ہوئی ہو سی جی ون ٹو فٹی والے بھی آئے ہوئے تھے اور انجوائے کر رہے تھے وہ بھی رائیڈ کو اور جی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ناشتہ کیا ریدان میں بیٹھ کے بیسے تو رائیڈ والوں کے ساتھ ہی ناشتہ ہونا چاہید ہے پچاس سارٹ لوگ ایک ساتھ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا تو ہم لوگوں نے ایک ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے سکون سے کیونکہ گرمی ہمیں ایکسپیرینس کر چکے تھے بارہ بجے تھے ہمیں فارغ ہوتے ہوتے تو ہم نے سوچا کہ چلو اب کسی تمیز کی جگہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں تو ہم لوگ انڈور بیٹھ ہے بہت اچھا ہمیں ناشتے کا سیٹ اپ بھی لگا یہ ایک ان کی ناشتہ ڈیل چل رہی تھی بریکفاسٹ ڈیل وہ ہم لوگوں نے لے کے انس نے سجیز کی تھی تو کافی اچھا ہمیں لگا کچھ بہت زیادہ نہیں تھا پورشنز میں کھانا تھا لیکن پورا ہو گیا چائے بھی بھی جوز بھی تھا سب تھا اچھا تھا تو یہ حالات رہے یہ رائٹ کے اور کوشش کروں گا اپنے اس طرح کے جو تھوڑے سے یونیک ایکسپیرینسز ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں اور امید کروں گا کہ آپ لوگ بھی ان واقعات کو ان ایونٹس کو میرے ساتھ انجوائے کر سکیں گے تھوڑا بہت ہی سری تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ